بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر آج میں بات کروں گا سرکاری اسازہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں مکمل دیکھیں آپ کو مکمل انفارمیشن ویڈیو ہے اس میں مکمل ڈیٹیل آئی آج کل جو ہارٹ نیوز ہے سرکاری اسازہ کے لیے وہ یہ ہے کہ سس پنجاب میں اپنا ڈیٹا وائریفائی کروائیں تو وہ ڈیٹا وائریفائی کیسے ہوگا اس کے لیے مکمل میں آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ آپ نے وہ کیسے وائریفائی کروانا ہے اور کیونکہ یہ جو میسج کنوے ہو رہا ہے وہ آپ کے فون پہ ہو رہا ہے فون پہ آپ کو اس پر یوزر نیم بھی بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا پاس ورڈ بھی بتایا لیکن آپ کے پاس موبائل انڈروائیڈ نہیں ہے اگر انڈروائیڈ موبائل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ اس کو کھولیں گے آپ کا پورا ڈیٹا اس میں آ جائے گا لیکن اس سے پہلے سس پنجاب کی جو اپلیکیشن ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی وہ آج کل ڈاؤنلوڈ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ اس پہ پریشر بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو ایسے ٹائم پہ یا شام کو رات کو دس بارہ مجھے کے بعد اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس میں آپ اپنا پورا ڈیٹا آپ اپنا اس پہ پاسورڈ لکھیں یوزر نیم لکھنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی تصویر آ جائے گی جس میں آپ کا پورا ڈیٹا ہوگا آپ کا نام ہوگا اور پوری ڈیٹ آف جیننگ ڈیٹ آف امپائنمنٹ اور اس کے علاوہ شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر اور اس کے علاوہ آپ کا جو پیفرا کی طرف سے سلپ آبتی ہے اس کا نمبر آپ کی ڈیٹ آف جیننگ ہوگی اور پورا آپ کا بائیو ڈیٹ آس میں ہوگا آپ کو چاہیے کہ وہ مکمل ڈیٹیل سے پڑ لیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے دور کرنی ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل نہیں ہے پریشان نہ ہو آپ اسی میسج کو کسی اپنے دوست کی یا آپ نے جو سکول کا ٹیب ہے اس پہ کنورڈ کریں اس پہ چلے جائیں یا آپ کا دوست جس کے پاس انڈرائیڈ موبائل اس کو میسج کنوی ہے یہ بھیجیں اسی پہ اس کو کھولنے اپنا پاسورڈ اور یوزر نیم دیں یا کسی کے پاس بھی اس پنجاب کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہے آپ اس کو کھولیں اس کے اوپر اپنا نام یوزر نیم دیں یوزر نیم وہی آرہا ہے جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوگا وہی شناختی کارڈ نمبر آپ کا انہیسی نمبر دیں اس کے نیچے پاسورڈ آپ کا چینج ہوگا پاسورڈ آپ نے دینا ہے نیچے جیسے ہی پاسورڈ دیں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ڈیٹیل آ جائے گی اس میں جو باتیں آپ کو بتانے والی خاص طور پر وہ یہ ہیں کہ آپ اس میں پورا پورا خاص ورڈ ڈیٹ اور برت بہت سے حسازہ کی وہ درست نہیں آ رہی ہے ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ تقریبا لوگوں کے ڈیٹا بلکل درست ہے لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا نہ دیکھیں ڈیٹا ضرور دیکھیں لیکن اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے کوئی ڈیٹ آف جائننگ میں فرق ہے کوئی آپ کے سکیل میں آپ کے گریڈ میں فرق ہے تو وہ آپ درست کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا غلط ہے تو وہ آپ کیسے درست کریں گے آپ اس کے لئے یہ کریں گے کہ آپ اپنے ٹیب پہ چلے جائیں گے سکول کا جو ٹیب ہوگا اس کو لاغن اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس پہ اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ تمام اسازہ کے آپ کے سکول کے بائیو ڈیٹا ہوگا اس کو آپ بلکل مکمل طور پر پڑھیں اس میں دیکھیں کہ کہاں کہاں اس کے مطابق غلطی آپ کی ہے اگر وہاں پہ اس کو درست کر لیں ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں کا ڈیٹا آپ کا صحیح نہیں ہو رہا تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی پروفائل جو کہ وہاں پہ اوپن نہیں ہو رہی ٹیب میں فیٹ بھی نہیں ہو رہی وہ ڈیٹا وہاں پہ آپ کا لکھتے ہیں وہ لکھا نہیں جا رہا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ یہ کریں گے کہ اس جو کالم وہاں پہ فل نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ایک نیچے کے لنک دیا گیا ہے اس ایٹلا ریٹ آف اس ای ایس پنجاب جیوٹی پی کے اس اپلیکیشن کو آپ کھولیں گے ایپلیکیشن نہیں بلکہ یہ ان کا ای میل نمبر ای میل سے ہے اس ای میل پہ آپ چلے جائیں گے اس پہ آپ اپنا سبجیکٹ لکھیں گے کریکشن آف ڈیٹ آف برث یا کریکشن آف ڈیٹ آف جائنے نیچے آپ نے پرانی ڈیٹ آف برث اور نئی بھی لکھ دینی ہے اور وہاں پہ آپ نے پوری اسے ڈسکرپشن دے دینی ہے کہ یہ میرا غلط ہے اور یہ درست نمبر ہے اس کے بعد آپ کو ای میل ان کو سینڈ کر دیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو واپسی جواب مل جائے گا کہ آپ کا یہ ڈیٹ آف درست کر دیا گیا یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ انفارمیشن نہیں ملی یا کسی کو یہ میسج نہیں کنوے ہوا تو وہ اس نمبر پر یہ دیکھیں اس کی لاسٹ ایٹ بارہ ہیں اور یہ نمبر پر آپ فون کریں اور مکمل طور پر آپ نے ان کو میسج کنوے کریں یا فون کریں تو آپ کو ان کی طرف سے یہ میسج کنوے ہو جائے گا یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی اسازہ کے بارے میں اسازہ اکرام بڑے پریشان تھے کسی کیا کیا جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ کو میسج نہیں بھی کنوے ہوتا میں کہتا ہوں آپ سکول کے ٹیپ پر چلے جائیں وہاں پر جا کے اپنا بائیو ڈیٹا چیک کر لیں اور اس کو درست کر لیں درست کر لیں آپ کا آٹومیٹک یہ سارا سسٹم اپ ڈیٹ ہو جائے تینکیو بر جانگس اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ